کہانی کے شروعات ہوتی ہے اور ہم ہماری کہانی کے ہیرو اکیرہ سے ملتے ہیں جو کہ گیمز میں کافی اچھا ہے ساتھ ہی اسے اصل دنیا سے زیادہ گیمز پسند ہے کیونکہ گیم میں ایکشن اور ایڈونچر ہوتا ہے اکیرہ گیم ہی کھیل رہا ہوتا ہے پر اسے رکنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سکول کا ٹائم ہو چکا تھا اکیرہ تیار ہوتا ہے اور اس سکول کے لیے نکل جاتا ہے حالکہ اسکول جاتے ہوئے بھی اکیرہ گیم ہی کھیل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ اسکول میں اچھے نمبر لانا کافی آسان کام ہے کیونکہ انہیں صرف چیزوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے اور اس کام میں بلکل بھی مزا نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ مزا تو گیم میں ہی ہوتا ہے اکیرہ ایک ایڈونچر سے بڑی زندگی کی اچھا کرتا ہے پر دبی روڈ پر ایک کار اکتی ہے جس میں سے ایک مونسٹر جیسا آدمی نکلتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں 5 سیکنڈ کا کاؤنٹ آن شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے وہ آدمی اکیرہ پر اٹاک کرنے لگتا ہے اکیرہ تھوڑا حیران تو ہوتا ہے کہ وہ آدمی سبھی کو چھوڑ گا صرف اس کے ہی اوپر اٹاک یوں کر رہا ہے پر وہ باقی لوگوں کی طرح گھبرا کر رونے نہیں لگتا بلکہ وہ پاس ہی بڑی سائیکل سے وہاں سے جانے لگتا ہے پر وہ آدمی بھی اکیرہ کا پیچھا کرتا ہے اور تب ہی اکیرہ ایک پلان بناتا ہے اور پاس ہی ایک بند پڑی بلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے جلدی وہ آدمی بھی اکیرہ کے پیچھے آ جاتا ہے اور جمپ کرتے ہوئے اوپر آنے لگتا ہے پر اکیرہ نے اس کے لیے پہلے سے ہی ٹراب بنا رکھا تھا تب اکیرہ اس آدمی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ آدمی اکیرہ کے بنائے ٹراب میں فز جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک کافی بڑے لوہے کی ٹنکی گرتی ہے حالانکہ پھر بھی وہ آدمی مرتا نہیں ہے پر وہ کافی گھائل ہو چکا تھا اب وہ واپس جم کر کے اکیرہ کے پاس آتا ہے پر اکیرہ کے پاس اس کے لیے بھی پلان تھا اور وہ اپنے پاس رکھی روٹ اٹھاتا ہے اور اس آدمی کے پیٹ میں مار دیتا ہے جسے وہ آدمی مر جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اکیرہ کافی خوش ہوتا ہے وہ اس آدمی سے زندہ بچ گیا پر تب ہی اسے اپنے پیچھے ایک لڑکی کے آواز آتی ہے اور وہ اکیرہ کی تعریف کرتی ہے تبھی ویسا ہی کاؤنڈاؤن واپس شروع ہوتا ہے اور وہ لڑکی اکیرہ سے کہتی ہے کہ وہ ایسے گیم کو کیسے چیت سکتا ہے جس میں اسے ضرور ہی ہارنا ہے تبھی وہ لڑکی کسی چیت سے اکیرہ پر اٹاک کر دیتی ہے اور اکیرہ مر جاتا ہے پر جاتے ہوئے وہ لڑکی اکیرہ سے کہتی ہے کہ وہ دونوں واپس جلدی ملیں گے جس کے بعد اکیرہ کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے ساتھی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اور بھی کافی سارے لوگ ہیں اور سبھی کے ہاتھ ہتکڑی سے بنے ہیں تب ہی وہی پہلے والی لڑکی سامنے آتی ہے اور سبھی کو اپنا نام میون بتاتی ہے پھر میون بتاتی ہے کہ ان سبھی لوگوں کو ایک شو کے لیے چنا گیا ہے اور ساتھی میون کہتی ہے کہ جو بھی اس روم میں ہے وہ باقی دنیا کے لیے مر چکے ہیں اور ان کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے یہ سن کر سبھی کافی حران ہوتے ہیں میون اس کے آگے کچھ پتا دی پر اس سے پہلے ایک آدمی کو اس کی باتوں سے کافی گستہ آتا ہے اور وہ اسٹیج پر چڑھ کر میون کو ماننے کی کہنے لگتا ہے پھر تب ہی میون اپنا ہاتھ ایک ہینڈ کینل میں بدلتی ہے اور اس آدمی کو مار دیتی ہے پھر میون سبھی کو بتاتی ہے کہ ان سبھی کو بھی ایسے ہی الگ الگ ایبلیٹی دی جائے گی جسے وہ لوگ پتہ لگا پائیں گے کہ ایک انسان کی کیا لیمٹ ہو سکتی ہے ہم میون بتاتی ہے کہ جو ہتھکڑی ان کے ہاتھوں میں بندی ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی پاس کو بھی سیل کرتی ہے جب ہی اس پر جل رہی لائٹ ریڈ ہوگی وہ اپنی پاس کے یوز نہیں کر سکتے اور جب انہیں بیٹل کرنے کو کہا جائے گا تب فائب سیکنڈ میں ان کی ہتھکڑی کھول دی جائے گی جس سے وہ اپنی پار کا یوز کر کے اپنے آپونینٹ سے فائٹ کر پائیں گے پھر سبھی کو ان کے روم میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی ایبلیٹی کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں ٹرائی بھی کر سکتے ہیں جس کے بعد اکیرہ بھی اپنے روم میں آ جاتا ہے اور تب ہی اس کی ہتھکڑی بھی کھل جاتی ہے پھر اکیرہ ایک لیٹر کھولتا ہے جس میں اس کی ایبلیٹی کے بارے میں لکھاتا حالانکہ اکیرہ اس سے پڑھ کر کافی حران ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ اپنی اس ایبلیٹی کو کیسے یوز کر سکتا ہے جیتنے کے لیے تب ہی اکیرہ ایک کافی تیز جھٹکا محسوس کرتا ہے جس سے پوری جگہ ہلنے لگتی ہے اکیرہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ کسی کی ایبلیٹی ہو سکتی ہے اور وہ اپنی ایبلیٹی ٹیسٹ کر رہا ہوگا کرمیون سبھی کا پہلا راؤنڈ شروع کرتی ہے جس میں انہیں ون آن ون بیٹل کرنی تھی اکیرہ اپنی پہلی بیٹل کیلئے ایک کلاس روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں اکیرہ کی فائٹ تھی مڈو کا نام کی ایک لڑکس جو اپنی سکول کا گنڈا رہ چکا تھا مڈو کا بیٹل شروع ہونے سے پہلے ہی اکیرہ کو ہار مان لینے کی کہتا ہے جس سے ان دونوں کا ہی ٹائم بت سکے پر اکیرہ ایسا کچھ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور فائف سکنڈ میں ان کی فائٹ شروع ہوتی ہے ہتھ کڑی کھلتے ہی مڈو کا اپنے ہاتھ کی لکڑی کو ایک سوارڈ میں بدل لیتا ہے اور اسے اکیرہ پر اٹاک کرنے لگتا ہے اکیرہ چاہے کچھ بھی مڈو کا پر فیکے وہ اسے آسانی سے کارٹ دے رہا تھا پر تب ہی مڈو کا کو چکمہ دے کر اکیرہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر مڈو کا اکیرہ کے پیچھے سائنس لیب میں آ جاتا ہے اور وہ اکیرہ کو ہار ماننے کی کہنے لگتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ میون بھی اکیرہ کی بیٹل دیکھ رہی ہوتی ہے دوسری طرف مڈو کا اکیرہ سے کہتا ہے کہ ضرور اس کی ایبیلیٹی کافی بیکار ہوگی جس کی وجہ سے وہ اسے یوز تک نہیں کر رہا تب ہی اکیرہ باہر آتا ہے اور مڈو کا سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ایبیلیٹی پہلے ہی دیکھ چکا ہے اور وہ اس جگہ سے اپنی ایبیلیٹی کا یوز نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ایبیلیٹی کافی پارفل ہے پر مڈو کا اکیرہ پر اٹاک کرنے کے لیے بڑھنے لگتی ہے پر تب ہی اکیرہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی میون کی طرح ہینڈ کانن کی ایبیلیٹی ہے یہ سنکر مڈو کا کافی ایران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ہینڈ کانن کی ایبیلیٹی تو کافی سٹرونگ ہے تب ہی اکیرہ اپنے ہاتھ کو کانن میں بدل لیتا ہے اور مڈو کا پر اٹاک کر دیتا ہے جس سے مڈو کا دور گرتا ہے اور اس کی سوڈ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ گھائل بھی ہو جاتا ہے پھر اکیرہ مڈو کا سے کہتا ہے کہ اگر اس نے ابھی ہار نہیں مانی تو وہ اسے وہیں شوٹ کر دے گا جس کی وجہ سے مڈو کا کو ہار مانی پڑتی ہے اور اکیرہ اپنے پہلے راؤن کی فائٹ میں جیت جاتا ہے دوسری طرف میون بھی کافی امپریس دیکھ رہی تھی اکیرہ کی جیت سے پھر میون کی اسسٹن اسے پوچھتی ہے کہ اگر اکیرہ کے پاس کانن کی ایبیلیٹی تھی تو اس نے بیٹل کو شروع ہوتے ہی خط کیوں نہیں کر دیا پھر میون اپنی اسسٹن سے کہتی ہے کہ اسے اتنی آسانی سے ایلوزن میں نہیں آنا چاہیے اکیرہ کی ایبیلیٹی کچھ الگ طرح سے کام کرتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اکیرہ کی ایبیلیٹی اصل میں وہ ہے جو دوسرا انسان سمجھے گا تو اپنی ایبیلیٹی یوز کرنے کے لیے اکیرہ کو ایک انوارمنٹ تیار کرنا پڑتا ہے جس سے اس انسان کو یقین ہو کہ اکیرہ کی ایبیلیٹی وہی ہے جو اکیرہ اسے بتا رہا ہے جس کے بعد ہم ایک لڑکی یوری کو دیکھتے ہیں جو سوس رہی ہوتی ہے کہ اسے کچھ بھی کر کے گھر واپس جانا ہوگا تب ہی ہم یوری کی پاسٹ لائف یہ بارے میں جانتے ہیں جہاں یوری اپنی اسکول کی دوستوں کے ساتھ گھر جا رہی تھی اور اس کی دوست اسے گھومنے چلنے کی کہتی ہے پر یوری منع کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے کچھ کام کرنا ہے تب ہی یوری بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے اس نے ایک لڑکے کی مدد کی تھی اور جب سے ہی وہ ہمیشہ یوری کا پیچھا کرتا ہے جہاں بھی وہ جاتی ہے وہ لڑکا ضرور وہاں آتا ہے پھر یوری اپنے گھر آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ آج بھی اس کے مدر ایک نئے آدمی کو گھر لائی ہے پھر یوری کی مدر یوری سے کہتی ہے کہ جس آدمے کے ساتھ وہ آئی ہے اس کی بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے تو جب تک وہ باہر گھومنے جا رہے ہیں یوری کو ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوری سکول سے گھر آ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جو لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک بلڈنگ سے کودنے والا ہے یوری اپنے آپ کو روکنے ہی پاتی اور وہ اسے روکنے وہی پہنچ جاتی ہے یوری اسے ناکودنے کی کہتی ہے پر وہ نہیں رکتا اس لیے یوری بھی اس کے پاس جانے لگتی ہے پر تب ہی وہ لڑکا یوری کا ہاتھ پکڑتا ہے اور یوری کے ساتھ نیچے کود جاتا ہے تب ہی یوری ریل میں نین سے اٹھتی ہے پھر یوری باہر جانے کے لیے گیٹ پر ہاتھ ماننے لگتی ہے پر کچھ نہیں ہوتا پھر یوری اپنی ایبلیٹی کے بارے میں پڑتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ وہ اسے کیسے ٹرائی کر سکتی ہے تب ہی یوری ایک دیوار کے پاس جاتی ہے اور اس پر مکہ مارتی ہے جسے وہ دیوار پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو جھٹکا اکیرہ نے محسوس کیا تھا وہ یوری کے پنچ کی وجہ سے ہی تھا پھر یوری اپنی ایبلیٹی کے مدد سے اس گیٹ پر بھی کئی پنچ مارتی ہے حالانکہ اسے گیٹ نہیں کھلتا پھر یوری واپس لیٹ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اس کی پچھلی لائف کافی زیادہ اچھی نہیں تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوری سکول سے ایک گھر آتی ہے اور وہ چھوٹی لڑکی بھی یوری کے پاس آ جاتی ہے جسے دیکھ کر یوری سوچنے لگتی ہے کہ وہ بھی اسے کی طرح کافی بچاری ہے پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ لڑکی بھی کافی بھوکی لگ رہی تھی پھر پھر نہ ہاتے ہوئے یوری دیکھتی ہے کہ اس بچی کی باڈی پر کافی سارے چوٹ کے نشان ہیں یعنی اس کا فادر اسے ضرور ہمیشہ مارتا رہتا ہوگا جسے یوری یاد کرتی ہے کہ اس کا بچپن بھی ایسا ہی تھا اسے بھی کوئی پیار نہیں کرتا تھا اور اس کی مدر ہمیشہ اسے برا ہی بولتی تھی جس کے بعد یوری کی ون آن ون بیٹل کا ٹائم آ جاتا ہے اور اس کا اپنینٹ ایک آدمی تھا جو کافی برا لگ رہا تھا پھر ان دونوں کی فائٹ شروع ہوتی ہے اور وہ آدمی یوری کے ساتھ بیٹل کرنے سے زیادہ اس کے ساتھ رومانس کرنا چاہتا تھا پھر ابھی یوری اس کے مو پر لات مار کر اسے دور کر دیتی ہے پھر وہ آدمی پھر بھی نہیں رکتا اور اپنی پینٹ اتار دیتا ہے پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ انہیں کہیں بھی ایسے رول نہیں بتائے گئے کہ وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے اب اسے یوری کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ آدمی یوری کی طرف پھر سے آنے لگتا ہے پھر یوری اسے مارتی اسے پہلے وہ آدمی یوری کو پیچھے پکڑ کر اٹھا دیتا ہے پھر وہ آدمی یوری کو بتاتا ہے کہ ایک پر پاسٹ میں بھی وہ ایسے ہی ایک لڑکی کے پاس آیا تھا پھر پھر اس لڑکی کو پتا چلا کہ وہ آدمی کافی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے اس لیے وہ لڑکی اسے کافی زیادہ پیسے مانگنے لگی جسے اس آدمی کو کافی غصہ آیا اور اس نے اس لڑکی کا گلہ دبا کر اسے مار دیا پھر اسے یوری کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ایبیلیٹی کا یوز کرتی ہے جسے وہ یوری اس آدمی کا ہاتھ توڑ دیتی ہے وہ آدمی بھی یوری کی اتنی پار دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور تب ہی یوری اسے ایک پنچ مار کر دور فیک دیتی ہے جسے وہ آدمی واپس کھڑا بھی نہیں ہو پاتا اور کافی غائل بھی ہو جاتا ہے پھر ہمیں یوری کی ایبیلیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے یوری اپنی ایبیلیٹی سے اپنی فیزکل بار بڑھا سکتی ہے جس سے وہ کافی سٹرونگ اور فاسٹ ہو جاتی ہے یوری کے اٹیک سے وہ آدمی ہاتھ آتا ہے اور یوری اپنی پہلے بیٹل جیت جاتی ہے یوری کی فائٹ دے کر میون کے اسسٹنٹ اس کی تعریف کرتی ہے وہ اپنی بار یوز کرنے کے بعد بھی کیسے سیدھی کھڑی ہوئی ہے جس پر اسے پتا چلتا ہے کہ یوری نے اپنے غصے کو اپنی بار میں بدل لیا جس سے وہ کافی ساری بار کو کنٹرول کر پائی اصل میں یوری اس چھوٹی بچی کے لیے جلد سی جلد گھر جانا چاہتی تھی اور پھر یوری چلا کر کہتی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا وہی دوسری طرف اکیرہ اپنی کینڈی کھا رہا ہوتا ہے جو اسے کافی پسند ہے تب ہی اکیرہ کیامرے کی طرف دیکھ کر مند سے کہتا ہے کہ وہ اپنی ایبیلیٹی کے مدد سے ان سبی کو ختم کر دے گا پر کوئی ریاکشن نہیں آتا جس سے اکیرہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ شاید اس کا دماغ تو نہیں پڑ سکتے پر ساتھ ہی اکیرہ یہ بھی دھیان رکھتا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ وہ صرف اسے اگنور کر رہے ہو اور کچھ ٹائم بات دکھائیں جو وہ کر سکتے ہیں پھر اکیرہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے ایبیلیٹی کافی اچھی ہے پر اپنی ایبیلیٹی یوز کرنے کے بعد بھی اکیرہ کو بلکل تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی جس پر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے ایبیلیٹی کو انرشی کہاں سے مل رہی ہوگی ٹھیکی وہ تو بلکل تھکا ہوا محسوس ہی نہیں کر رہا پر تبھی اجانک سے اس کے سامنے میون آ جاتی ہے اسے بتاتی ہے کہ ان سبھی کی ایبیلیٹی کا پار سورس انسان ہے جب بھی انسان اپنی ایبیلیٹی کا یوز کرتا ہے ایک انسان کی موت ہوتی ہے یزنکر اکیرہ کافی حران ہوتا ہے پر تبھی اکیرہ کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ جو ابھی اس نے دیکھا کیا وہ سچ میں ایک سپنا تھا یا نہیں تبھی ایک آدمی اکیرہ کو راؤنڈ ٹو کے لیے لے جانے لگتا ہے پھر وہ آدمی اکیرہ کو ایک روم میں بھیجتا ہے جہاں پہلے سے ہی چار لوگ تھے اور ساتھ ہی وہاں یوری اور مادوکا بھی تھے تبھی میون انہیں بتاتی ہے کہ ان کا اگلا راؤنڈ ایک فائف آن فائف ٹین بیٹل ہونے والا ہے تو انہیں اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اب آگے اکیرہ کی ٹیم میں سبھی شان بیٹر ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے پر تبھی ایک آدمی جس کا نام سواٹاری ہے وہ سبھی کو کہتا ہے کہ انہیں شان نہ بیٹھ کر اپنے آنے والے راؤنڈ کے لیے کچھ پلان بنانا چاہیے پھر سواٹاری کہتا ہے کہ اس کی ایبیلیٹی ہے وہ کسی بھی بٹن کو ایک رسی میں بدل سکتا ہے حالانکہ یہ جان کر کوئی بھی زیادہ امپریس نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایبیلیٹی بہت زیادہ کام کی نہیں لگ رہی تھی پھر یوری اپنا نام بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنی ایبیلیٹی کے مدد سے اپنی فیزیکل پار کو بڑھا سکتی ہے پھر باری آتی ہے مڈھوکا کی تو وہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی لکڑی کو سوڈ میں بدل سکتا ہے اور وہ اس کی بدت سے کچھ بھی کار سکتا ہے اب اس کے بیچ پیٹھا تیسے آدمی اپنا نام کھومہ گری بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ دو سکنڈ کے لیے گائب ہو سکتا ہے پھر گھومہ گری کہتا ہے کہ جب تک کافی مشکل اس کے سامنے نہیں آ جاتی تب تک وہ اپنی ایبیلیٹی کا یوز نہیں کرے گا جس پر سواٹاری کھومہ گری سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی طرح کا ایتھلیٹ ہے تو کھومہ گری بتاتا ہے کہ وہ ایک پرو باکسر ہے پھر آخر میں باری آتی ہے اکیرہ کی اب اکیرہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا اسے انہیں اپنی ریال ایبیلیٹی بتانی چاہیے پھر اکیرہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس ہینڈ کی ایبیلیٹی ہے یہ سنگا سواٹاری کہتا ہے کہ ان سبھی کے پاس کافی اچھی ایبیلیٹی ہے اور صرف وہی ہے جس کے پاس ایک بیکار ایبیلیٹی ہے اب اکیرہ من میں سوچتا ہے کہ وہ اپنی ٹیمیٹس کو اپنی ریال ایبیلیٹی بتا کر اپنی پاوز کو کافی الگ طرح سے بھی یوز کر سکتا ہے اور ایک ہی ٹائم پر کئی ساری پاوز کا بھی یوز کر سکتا ہے پر اگر یہی لوگ آگے چل کر اس کے اپنین بن گئے تو اسے کافی نقصان بھی ہوگا کیونکہ اس کے ایبیلیٹی اس کے سامنے والے کی سوچ پر ہی نرور ہے اور ساتھ ہی اکیرہ سوچتا ہے کہ غلط انسان کو ایبیلیٹی بتانے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے کسی کو بھی ریال ایبیلیٹی بتانے سے پہلے اسے پوری طرح سے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس کے بعد اکیرہ مڈوکا سے اس کے چوٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر مڈوکا کہتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھا فیل کر رہا ہے پھر سوٹاری اکیرہ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پہلے بھی مل چکے ہیں فرمڈوکا بتاتا ہے کہ ان دونوں کی پہلی بیٹل ہوئی تھی مڈوکا بتاتا ہے کہ اس کے گائل ہونے کے بعد انہی لوگوں نے اس کا علاج کیا تھا اور دوائیاں بھی دی تھی پھر اکیرہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی کافی کچھ ہے جو اسے اپنی ایبیلیٹی کے بارے میں پتہ لگانا ہے جیسے کہ وہ کونسا انسان ہوگا جو سوچے گا جب بھی اکیرہ اپنی پاور ایکٹیویٹ کر پائے گا ہو سکتا ہے کہ صرف اپنین کی یقین پر ہی اکیرہ اپنی پاس یوز کر سکے یا کسی کے بھی سوچنے سے اکیرہ اپنی ایبیلیٹی کا یوز کر سکتا ہے کچھ ہی دیر بعد ان کی بیٹل کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پانچوں جانے لگتے ہیں اور اگر وہ ایسا کرنے میں ہچکچا گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنینٹ انہیں ہی مار دے پھر وہ سبھی بیٹل رنگ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سامنے والی ٹیم کو بھی دیکھتے ہیں جہاں چار لوگ کھڑے تھے اور ان کا پانچ و ساتھی پیچھے بیٹھا تھا تب ہی میون کی آواز آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ دونوں ٹیم سے ایک ایک میمبر فائٹ کے لیے آگے آئیں گے اور انہیں فائٹ میں جیتنا ہوگا جو ٹیم سب سے زیادہ بار جیتے گی وہ ٹیم بیٹل جیت جائے گی پھر میون بتاتی ہے کہ پہلے میں سواٹاری کا ہوگا اور اس کی اپنینٹ ایک لڑکی رن ہے جس کے بعد سواٹاری اور رن رنگ میں آ جاتے ہیں فائٹ کے لیے پر تب ہی رن سواٹاری سے کہتی ہے کہ اسے فائٹ میں ابھی ہار مان کر جلے جانا چاہیے کیونکہ اسے فائٹ کرنا نہیں پسند جس پر سواٹاری کہتا ہے کہ وہ ایسے تو ہار نہیں مان سکتا کیونکہ اس کے ٹیم ایٹس نے اس کے اوپر بھروزہ کیا ہے پر پھر سواٹاری کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک گیم کھیل سکتے ہیں جو ہارا اسے فائٹ میں بھی ہار ماننی ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سواٹاری سکھا اچھالتا ہے پر تب ہی اس کے پیچ میں کئی سارے بڑے بڑے کانٹے لگ جاتے ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب سب ہی حراں تھے کیونکہ کسی کو رن کی ایبیلیٹی سمجھ بھی نہیں آئی کیسے اس نے سواٹاری کو مار کر ہرا بھی دیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں رن نے چھوٹی سی چیز سواٹاری کی طرف ایکی تھی اور وہی بڑی ہو گئی جس سے اس کی موت ہو گئی اب یوری کافی دکھی لگ رہی تھی اپنے ساتھی کی موت سے آلکی مڈوکا کہنے لگتا ہے کہ سواٹاری بے وکوف تھا جو وہ ایک منٹ بھی رنگ میں نہیں جیک پایا اور مر گیا یہاں تک کہ انہیں رن کی ایبیلیٹی تک کافی پتا نہیں چلا پر یوری مڈوکا کو چپ ہونے کی کہتی ہے کیونکہ سواٹاری ان کا ساتھی تھا اور وہ اس کی موت کے بعد ایسا نہیں کہہ سکتے ساتھی کماغیری بھی یوری کی بات کا سپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے پر اکیرہ دیکھتا ہے سواٹاری کی موت کی وجہ سے ان کی ٹیم میں درار آ رہی ہے اس لئے سبھی کو شانت کرنے کے لئے اکیرہ سبھی کو کہتا ہے کہ ابھی انہیں شانت رہ کر فائٹ پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ اس بارے میں وہ آگے چل کر بھی بات کر سکتے ہیں اکیرہ کے بات سننے کے بعد سبھی شانت ہو جاتے ہیں جس کے بعد اگلا میچ کماغیری کا آتا ہے اور اس کے سامنے تھی ایک لڑکی رنگو پھر وہ دونوں فائٹ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور رنگو اتنی پارفل انسان کو اپنی اوپنن دیکھنے کے بعد بھی کافی شانت لگ رہی تھی اس لئے مڈوکا کماغیری کو سنبھل کر رہنے کو کہتا ہے پھر ان دونوں کی فائٹ شروع ہوتی ہے اور فائٹ شروع ہوتی ہے کماغیری رنگو پر اٹاک کرنے اس کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی رنگو اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور سبھی اس کی ابلیٹی دیکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور کماغیری بھی رنگو کے اٹاک کا سامنہ کرنے کے لئے تیار تھا پھر تب ہی رنگو کہتی ہے کہ وہ اس فائٹ میں ہار مانتی ہے اور رنگ سے باہر جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر سبھی کافی حیران تھے کیونکہ کماغیری کافی آسانی سے جیت چکا تھا چونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پھر ان کو اپنے ٹیم میمبر سے بتاتی ہے کہ اس نے اپنی پار کاپی کرنے والی ابلیٹی کو یوز کیا تھا پر وہ کماغیری کے اندر سے کسی بھی طرح کی پار کو کاپی ہی نہیں کر پائی تو وہ کماغیری سے فائٹ میں تو کبھی نہیں جیت سکتی تھی اس لئے اس نے ہار مان لی اب اس سے رنگ کافی غصے میں آ جاتا ہی ہے کیونکہ رنگو ہار بھی گئی اور وہ کماغیری کی ابلیٹی کا پتا تک نہیں لگا پائی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں رنگو اپنی ابلیٹی اپنے 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 کی دس پر تیشت پار کو کاپی کر سکتی ہے اور جب وہ کماغیری کے پار کو کاپی کرنے گئی جو کی دس سیکنڈ کے لیے اسے گائب کر سکتی ہے پر رنگو صرف اس کا دس پرسنٹ ہی یوز کر سکتی تھی اس لئے وہ صرف پوائنٹ ٹو سیکنڈ کے لیے ہی گائب ہو سکتی تھی جو فائٹ میں اس کے بلکل کام نہیں آنے والا تھا اس لئے رنگو نے پہلی ہار مان لی پھر آتا ہے اگلا میٹ جو کی تھی مڈوکا اور سائکو کے بیچ مڈوکا آگے آتا ہے اور وہ ان دونوں کی فائٹ شروع ہوتی ہے اور سائکو مڈوکا کی طرف ایک چھوٹا سا کنچہ فیکتی ہے حالانکہ مڈوکا اسے اپنے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے پر تب ہی وہ کنچہ کافی بڑی بال میں بدل جاتا ہے جسے سبھی کو سائکو کی اپلیٹی کا پتہ چل جاتا ہے جو کی تھی کسی بھی کنچے کو کافی بڑی بال میں بدل دینا پھر مڈوکا اپنی لکڑی کو سوڈ میں بدلتا ہے اور سائکو کی طرف جانے لگتا ہے سائکو مڈوکا کو روکنے کے لیے اس کی طرف کافی سارے کنچے فیکتی ہے پر ان کے ایک بال بننے سے پہلے مڈوکا انہیں مار کر دور کر دے رہا تھا پر تب ہی سائکو مڈوکا کی بلکل سامنے ہی ایک بال پھیک دیتی ہے حالانکہ مڈوکا اپنی سوڈ کی مدد سے اس بال کو دو حصوں میں کار دیتا ہے کیونکہ مڈوکا اپنی سوڈ کی مدد سے کسی بھی چیز کو کار سکتا تھا پر سائکو ایسا ہار ماننے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اگر اس نے بھی رنگو کی طرح ہار مان لی تو رن اسے مار ڈالے گی پھر سائکو واپس سے اپنی بال سے اٹاک کرنے لگتی ہے حالانکہ مڈوکا ان سے کافی آسانی سے بچ جاتا ہے اور یہ مڈوکا کے لیے زیادہ مشکل نہیں لگ رہا تھا پر تب ہی مڈوکا دیکھتا ہے کہ سائکو نے اسے چاروں طرف سے بال سے گھیر لیا ہے یہ دیکھ کر مڈوکا کافی امپریس ہوتا ہے اور سائکو سے کہتا ہے کہ وہ بھی کافی ہوشیار ہے جو اس نے اس طرح سے بال کی مدد سے ٹراب کرنے کا پلان بنایا پر مڈوکا بتاتا ہے کہ وہ اپنی سوڈ کی مدد سے کچھ بھی کاٹ سکتا ہے تو وہ آسانی سے اس بال کو کاٹ کر باہر آ سکتا ہے تب ہی سائکو مڈوکا پر سامنے سے ایک اور بال فیکتی ہے پر مڈوکا اسے کاٹ دیتا ہے لیکن تب ہی مڈوکا دیکھتا ہے کہ سائکو اس کے پاس آ چکی ہے اور کافی پاس سے اس کے اوپر اپنی بال گلیل کی مدد سے شوٹ کرنے والی ہے پر شائکو مڈوکا پر اٹاک کرتی اس سے پہلے مڈوکا ایک چاکو کی مدد سے سائکو کی گلیل کاٹ دیتا ہے اور سائکو نیچے گر جاتی ہے سائکو کافی حیران ہوتی ہے کہ مڈوکا نے اتنے ٹائم سے اپنے پاس ایک چاکو چھپا رکھا تھا پر پھر اسے پتا چلتا ہے کہ جب اس نے مڈوکا پر بال فے کی تھی اس نے اسی ٹائم اپنی سوٹ کو لکڑی میں بدلا اور اسے توڑ دیا جس کی مدد سے مڈوکا کے پاس ایک سوٹ ہو گئی اور ایک چاکو پر مڈوکا سائکو کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تو اسے ہار مان ہی لینا چاہیے پر تب ہی سائکو ہستی ہے اور مڈوکا سے کہتی ہے کہ وہ کافی آسانی سے جیت سکتا تھا پر اس نے اپنا سارا ٹائم باتوں میں ہی ویسٹ کر دیا تب ہی مڈوکا دیکھتا ہے کہ ایک بال اس کے پیروں کے بیچ میں بھی ہے تب ہی سائکو بتاتی ہے کہ اس کے گلیل سے یہ بال نکل کر چلی گئی تھی پر ایک پتھر سے لگ کر یہ واپس آگئی تب ہی سائکو اس بال کو مڈوکا کے پیروں کے بیچ میں بڑی گر دیتا ہے جس سے مڈوکا کافی ڈامیج ہوتا ہے اور درد سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور آخر میں جیت سائکو کی ہوتی ہے کچھ دیر بعد مڈوکا ہوش میں آتا ہے اور آکیرہ اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بے وکوف ہے پھر آکیرہ کا میچ آتا ہے جو اور ایک آدمی کوجی کے ساتھ تھا پھر آکیرہ رینگ میں آنے لگتا ہے پھر آکیرہ جیتنے سے زیادہ اپنی ایبلیٹی کو جاننا چاہتا تھا کیونکہ اس سے پتہ لگانا تھا کہ وہ کون سا انسان ہوگا جس کے سوچنے سے اس کی پار ایکٹیویٹ ہوگی اگر اس کے ٹیم کے لوگ سوچے کی کیا وہ پھر بھی اپنی پار کا یوز کر سکتا ہے یا صرف اپنینٹ میں سے ہی کسی کو سوچنا ہوگا یہ پتہ لگانے کے لیے میچ شروع ہوتے ہی آکیرہ مڈوکا کے پاس جانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ دوسری بار کسی سے ہارا ہے اور اب کی بار اس نے اپنے ساتھ ساتھ پوری ٹیم کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے اس لئے آکیرہ مڈوکا کو ہینڈ کینن سے مار دینے کی کہتا ہے تب ہی آکیرہ اپنی ہینڈ کینن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ ہو بھی جاتی ہے جس آکیرہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ٹیم کے لوگوں کے سوچنے سے بھی اس کی پار ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے پھر آکیرہ مڈوکا کے پاس یہ شوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو مزا کر رہا تھا اب آکیرہ کو پتا لگانا تھا کہ کیا اپنینٹ میں سے بھی سبھی کے سوچنے سے اس کی ایبیلیٹی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے اب سبھی نے آکیرہ کی ہینڈ کینن کی ایبیلیٹی دیکھ لیتی تو سبھی کو لگ رہا تھا کہ آکیرہ کی ایبیلیٹی ہینڈ کینن ہے جس سے جب آکیرہ واپس ہینڈ کینن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ ہوچ آتی ہے جس سے آکیرہ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے پار کے بارے میں سوچے اس کی پار کام کرے گی ضروری نہیں کہ وہ اس کی ٹیم کا ہو یا اس کا اپنینٹ ہو اب آکیرہ کا اپنینٹ یعنی کوجی اس کی ایبیلیٹی دیکھ کر کافی ڈر چکا تھا اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر آکیرہ سے نہیں جیت سکتا تب ہی آکیرہ میچ خط کرنے کے لیے کوجی پر شوٹ کرتا ہے پر وہ ڈر کر زمین پر ہاتھ رکھتا ہے جس سے ایک شیل بن جاتی ہے اور آکیرہ کے اٹیک سے کچھ نہیں ہوتا جس سے کوجی سوچنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آکیرہ سے جیت پائے ساتھی کوجی کے ٹیم بھی اس کے لیے چیئر کرنے لگتی ہے جس سے کوجی کافی جوش میں آ جاتا ہے پر تب ہی آکیرہ کوجی کو جوت آف ایکر مارتا ہے جس سے کوجی کے ہاتھ ہوا میں آ جاتے ہیں اور تب ہی آکیرہ کوجی کے اوپر اپنی کیانن تان دیتا ہے آکیرہ کوجی سے کہتا ہے اگر اس نے اپنی ہاتھ جمین پر رکھنے کی کوشش کی تو وہ اسے شوٹ کر دے گا پر اکیرہ بتاتا ہے کہ کوجی اپنی ایبلیٹی کے مدد سے سامنے والے کی ایبلیٹی کو ختم کر سکتا ہے پر وہ یہ تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے ہاتھ جمین پر ہو پر کوجی کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا اور اسے ہی ہار ماننی پڑتی ہے جس سے اکیرہ کی جیت ہوتی ہے پر اکیرہ بتاتا ہے کہ اس کے ایبلیٹی جب ہی کام کر سکتی ہے جب کوئی اس کا اینمی ہوگا اور اگر وہ اس سے فائٹ کرنے والا ہوگا کیونکہ جب اکیرہ نے رنگ نے جا کر اپنی ایبلیٹی کو یوز کرنا چاہا تو وہ کام نہیں کری پر جب اس نے مڈوکا پر اٹاک کرنے کے لیے اپنی ایبلیٹی کو یوز کیا وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ایسا ہی سامنے والی ٹیم کے ساتھ جب اس نے کوجی پر اپنی کینن شوٹ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو صرف تب ہی ایکٹیویٹ ہوئی نہ کی تب جب وہ کوجی کی ٹیم پر اٹاک کرنا چاہتا تھا پھر آخری فائٹ آتی ہے جو کہ یوری کی تھی اور یوری کی فائٹ اسے لڑکے سے تھی جو اس کا پیچھا کیا کرتا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے اس لڑکے کا نام ہوجی ہے اور وہ یوری سے کہنے لگتا ہے کہ اسے پتا تھا کہ وہ واپس ضرور ملیں گے یوری اسے دیکھ کر کافی غصے میں آ جاتی ہے اور اسے ماننے کی کہنے لگتی ہے وہیں دوسری طرف او جی یوری سے واپس مل کر کافی کچھ بھی تھا پھر یوری رنگ میں آ جاتی ہے اور وہ تیار تھی او جی کو سبق سکھانے کے لیے پھر میس شروع ہوتا ہے اور او جی یوری کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی ایبیلیٹی کے مدد سے آرین جیسا سٹانگ ہو سکتا ہے تو یوری کے کسی بھی اٹاک کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا پر یوری اسے شانت ہونے کی کہتی ہے اور کافی سپیٹ کے ساتھ اسے ماننے آتی ہے یوری صرف ایک پنچ مارتی ہے جس سے او جی گھومتے ہوئے دور جاکر دیوار میں لگتا ہے اور او جی واپس کھڑا تک نہیں ہو پا تھا جس سے یوری کی جیت ہوتی ہے تب ہی وہاں میون آ جاتی ہے اور دونوں ٹیم کے لوگوں کی آنکھ پر بٹی باندھی جاتی ہے پھر سبی کو کہیں لے جایا جاتا ہے اور اکیرہ سوچنے لگتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر میون انہیں بتاتی ہے کہ جیتنے والی ٹیم کو بہت اچھا کھانا کھلایا جائے گا اور ہارنے والی ٹیم کی پنیشمنٹ یہ ہوگی کہ وہ جیتنے والی ٹیم کو کھانا سف کریں گے تب ہی رین اکیرہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے کافی اچھی فائٹ کی پر اکیرہ بات بدلنے لگتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے کہ رین اس کے لیے کافی خطناک ہو سکتی ہے اس لئے اسے جیتنا ہو سکے اسے دور رہنا چاہیے جس کے بعد میون دونوں ٹیموں کو الگ الگ راستوں پر بھیج دیتی ہے اور ہارنے والی ٹیم سے کہتی ہے کہ ان کے ہارنے کی پنیشمنٹ ابھی پوری طرح سے خط نہیں ہوئی ہے وہیں دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکیرہ کی ٹیم دیکھتی ہے کہ وہیں پانچ الگ راستے جا رہے ہیں جس کا مطلب اب انہیں بھی اپنے الگ راستے پر جانا ہوگا کماغری اور مڈوکا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اکیرہ یوری سے سیف رہنے کی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ضرور جلدی ملیں گے جس پر یوری تھوڑا شرما چاہتی ہے اور وہ دونوں بھی الگ الگ راستے پر چلے جاتے ہیں تو اب اس ویڈیو کا یہیں انٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ